اسلام علیکم ویلکم ٹو جی ایس ویکلی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج جو نوبل میں پیش کرنے جا رہی ہیں اس کا نام ہے شہرزاد اور یہ پیش کیا جا رہا ہے ہجابی ہیر کی فرمائش پہ نوبل شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیا کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ میرا فیس بک پیش جی ایس ویکلی جس کا لنک ٹیسکرپشن میں ایڈ ہے آپ وہاں پہ بھی مجھے فالو کرنے اور اپنے پسندیدہ نوبل کی ریکویسٹ کوشش کیا کریں کہ مجھے وہیں پر کریں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں نوبل نوبل شہرزاد رائٹر سائیما اکرم چودری مجھے کچھ کہنا ہے شہرزاد میرا پہلا طویل سلسلے وار نوبل جسے میں نے پورا ایک سال سردیوں کی طویل راتوں اور گرمیوں کی تبتی دوپہروں میں بیٹھ کر سوچا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پہلا سنگھ میں نے دو سال پہلے لکھا اور پھر فائل طویل عرصے کے لیے بند کر دی میں نے آج تک جتنی نوبل لکھے ان کا مہرک کوئی نہ کوئی دل دکھاتا جملہ سانس روکتا لے جا اپنی طرف متوجہ کرتا چیرہ یا کوئی تلخ منظری بنا تھا لیکن شہرزاد میرا ایک ایسا نوبل ہے جسے لکھنے کی تحریک مجھے ملکہ کوحسار مری شہر کے ایک خوبصورت گھر کو دیکھ کر ملی مال روڈ سے واک کرتے ہوئے کشمیر پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہوئے اس گھر نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا مری کی بعض سڑکیں کافی بلندی پر اور اکثر گھر دھیلوانی سڑک سے گزر کر نیچے ہمبار میدانوں میں بنے ہوئے ہیں جس وجہ سے سڑک سے گزرنے والے لوگوں کو کم از کم سہین یا لون کے مناصر دیکھنے کے لیے کسی دکت کا سامنا کرنا نہیں پڑتا میں بھی چلتے چلتے ایک تم رکھ کر اس کی چار دیواری پر اپنی کوہنیاں جمائے اسے غور سے دیکھنے لگی اچانک دن میں ایک سودا سمایا اور میں اپنی ہی دھن میں کھلے گیٹ سے اس خالی گھر کے اندر داخل ہو گئے اور اس کے سرزب سلون کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر میں نے کہانی بنی اور پھر اسے لفظوں کی مالا میں پرونے کا عہد بھی بہیں کیا اور اس کے بعد اس گھر کی تصویر کو محض اپنی یاداش کے لیے سیل فون کے کیمرے میں محفوظ کر لیا کارین میں نہیں جانتے اس گھر کے مکین کون تھے ان کا ماضی حال یا مستقبل کیا تھا لیکن انٹو کی اس بنی امارت نے بہت سی کہانیاں مجھے اپنے کانوں میں سرگوشیاں کرتی محسوس ہوئیں یہ وہ کہانیاں تھی جنہیں میرے ذہن نے خود تخلیق کیا ان کا اس کے مکینوں سے کوئی لینا دینا نہیں مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ کچھی پکی مٹی کی بنی اینٹو گارے اور سیمٹ سے بنی امارتے بھی بھولتی ہیں وہاں رہنے والوں کے دکھ اور غم ان پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور جب مکینوں کے دکھ بولتے ہیں سیدھا کر دیتے ہیں اور وہاں رہنے والے لوگوں کی خوشیاں درودیوار کو بھی ہمیشہ جمان اور درودازہ رکھتی ہیں اس نوول میں ماضی کے ایک ٹریک کو چھوڑ کر باقی سارے ٹریک فرضی اور میرے اپنے ذہن کی پیداوار ہیں ان کی کسی بھی باقی منظر یا مشاہدے سے مماسلت محض اتفاق کیا ہوگی اس کے لیے میں یا ادارہ قطن ذمہ دار نہیں میں اس نوول کے ذریعے نہ تو اپنی قابلیت یا گوگل سے لیگی معلومات کے ذریعے اپنے معصوم کارین پر کوئی دھاک جمانا چاہوں گی اور نہ ہی میرا مقصد اپنے کرداروں کا شہانہ قسم کا لائف سٹائل دکھا کر کسی کے خود ساختہ احساس کمتری کو پروان چڑھانا ہے کہانیوں کے کردار کسی بھی معاشی طبقے سے ہو سکتے ہیں آپ ان کے رہن سہن پر غور و فکر کرنے کی بجائے اس تحریر میں چھپے اصل مقصد کو کھوجنے کی کوشش کیجئے گا آخر میں صرف اتنا کہنا ہے کہ شہرزاد میرا پسندیدہ کردار ہے اور مجھے یقین ہے اس نوول کے اینڈ تک کہ سب کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لے گا اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو میں پیش کی معذرت ہوا ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا کیونکہ میرا دعاوں پر یقین ہے وہ شہرزاد تھی شہر ستمگر میں پلنے والی زمستان کی سنہری دھوپ جیسی لڑکی جس کی دلکش آنکھوں پر جھیل سیفل ملوک کا گمہ ہوتا پوز ادا سے چلتی کہ زمانے کی سانس رک جاتی وہ نگاہ اٹھا کر دیکھتی تو کافلے راستہ بھول جاتے وہ علی بلیلہ کی کہانیوں کا تل سماتی کردار نہیں تھی لیکن وہ بولتی تو وقت کی گردشیں تھمسی جاتی وہ حقیقتوں کی تلخ دھوپ میں پل کر اپنی شناخت کے موسموں کی تلاش میں تھی اس کے ارادے آنی نگاہیں پختہ وہ ایک آتش کم رو تھی جس کی اسرار میں ڈوبی ہوئی خاموشی میں کئی لمحے سلکتے تھے اس کے سینے میں کئی راز پلتے تھے وہ شہرزاد جس نے داستان ہزار میں کئی کرداروں کو زندگی بخشی اپنے لفظوں سے وہ اپنی کہانی میں خود کو ڈھوننے نکلی تو اجنبی راستوں کی مسافر بن گی وہ شہرزاد اپنے گھر کا رستہ بھول گی آوائر دسمبر کی وہ خنک رات تھی جان بھی کہر میں ڈوبا ہوا انگرہ تھا جارے کی سردیوں میں ہر چیز اپنے اپنے ٹھکانوں میں دبکی بیٹی تھی ایسے گھوڑ سمی کی تاریکی میں خیبر میل ٹرین پوری رفتار سے ریل کی پٹنیوں پر ایسے بھاگ رہی تھی جیسے کوئی آسیب اس کے تاقب میں ہو اسی ٹرین کی بسنس کلاس کے ایک کیبن میں موجود دو مکینوں کو تھکن پریشانی اور خوف نے کسی ازدہے کی مانت اپنے شکنجے میں جکر رکھا تھا دونوں میاں بی بی کی سوجن زدہ سرخ آنکھیں بے خوابی کی غماز تھی وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چُرائے یوں بیٹھے تھے جیسے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی گناہ کبیرہ ہو چھے لوگوں کے اس کیبن میں اس وقت صرف دو لوگ تھے تین مسافروں کی منزل پچھلا سٹیشن تھی ان کے گاڑی سے اترنے کے بعد مرد نے سانس کھینچ کر اب سردگی کہ اس سہر سے نکلنے کی شعوری کوشش کی اور بوگی کا دروازہ اندر سے بند کر لیا کیبن میں موجود واحد کھٹکی کے پاس سٹینڈ والا میس تھا جس پر ان کا تھرماس پانی کی بوتل اور بچے کے دودھ کا سامان رکھا ہوا تھا پاس ہی کھانے کا ٹیفن تھا جسے ان دونوں میں سے کسی نے بھی کھول کر نہیں دیکھا تھا حالانکہ انہیں سفر کرتے ہوئے کئی گھینٹے گزر چکے تھے انہیں معلوم تھا رات کے اس پیر اب شاید ہی کوئی نیا مسافر اس دبے میں داخل ہو لڑکی نے سیٹ کی پسٹے ٹیک لگاتے ہیں آنکھیں بند کی اور ایک سلکتا ہوا منظر اس کے دماغ کی سلیٹ پر اپرا مار دو ختم کرو اللہ کا عذاب نازلو ان مردود لوگوں پر قرآن پاک کی بے حرمتی کیا انہوں نے مرچد کے مائک سے پورے گاؤں میں گولنے والی مولوی صاحب کی اشتہال انگیز آواز میں معصوم لوگوں کے جسموں میں گویا کوئی بارود پھر دیا خداون یسو رحم کر رحم بوڑی عورت خوفزدہ آنکھوں سے بدلے کی آگ کے شولوں میں جلتا وہاں اپنا گھر دیکھ کر بین کرنے لگی اس کے آباز دل چیر دینے والی تھی لیکن مہا موجود زمینی خدا اس کی ایک سننے کو تیار نہ تھے سب کو مار دیا ختم کر دیا ظالمونی دل دہلا دینے والی آواز میں صدیوں کا کرب شامل ہوا اسے لگا جیسے اس کے ذہن کی تنابے چٹکنے لگی ہو بولا بھینچ کر اپنے دل کو بکھرتا ہوا محسوس کرنے لگی حدیجہ اس کے شوہر کی آواز آنسو سے حقیقت کی دنیا میں لے آئی ہم وہ ایک دم ہڑ پڑا کر اٹھی اس نے بے اختیار اپنی نامالود آنکھوں کو انگلیوں کی پوروں سے ساپ کیا وہ شخص نظریں چورا کر اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گیا ایسا لگتا تھا جیسے لڑکی کے آنسو نے اس کی قوت گوائی سرب کر کے رکھ دی ہو اس دراز کز مرد نے براؤن کلر کی جینز پر چوکلیٹ کلر کی شرٹ کے ساتھ لیدر کی جیکٹ پہن رکھی تھی جبکہ اس کی جوان بیوی سیا رنگ کے ابائے میں تھی اس کا جیرہ غم کی جاگیر بنا ہوا تھا اور رنگ کے شدد گریہ کی وجہ سے سوٹ چکی تھی مرد کا دل تاسف کے گہرے احساس سے بھر گیا اس نے افسردہ نگاہوں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو نیلے رنگ کے کمبل میں لپٹا ہوا ماں کی گود میں گہری اور پرسکون نیند سو رہا تھا محمد احمد سو گیا گیا مرد نے اپنی بیوی کو مخاطب کیا جو ہونٹ کو چلتے ہوئے آنکھوں میں تنی دھوند کی چادر کو ہٹانے میں کوشہ تھی ہاں وہ بامشکل زور لگا کر بولی لفظ اس کے تالو سے چمٹ کے تم بھی سو جاؤ بے خوابی کے عطا کرتا بوجل پن نے مرد کو نڈھال کر رکھا تھا لیکن اسے پھر بھی اپنی شریک کے سفر کی فکر تھی میں جاگ رہی ہوں آپ برد پر جا کر تھوڑا ریست کرنی وہ ہاتھ میں پکڑے پیڈر کی سطح کو ناخنوں سے کھرشتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولی اسے معلوم تھا آج کی راج رج جگہ اس کا مقدر ہے ٹھیک ہے وہ ہی اس کی بات سے متفق ہوا اور گمبل اٹھا کر برد پر جا کر لیٹ گیا ایک گھنٹہ کروٹے بدلنے کے بعد کیبن میں اس کے خراتے گونجنے لگے تو اس کی بیوی کا دل ایک دفعہ پھر گرب کی اتھا گرائیوں میں گرنے لگا وہ کھڑگی کے شیشے سے پار تاریکی میں باہر کے مناظر کو کھوچنے لگی ایسی ہی تیرگی نے اس کے مقدر کو بھی اپنے حسار میں لے رکھا تھا اسے پتہ ہی نہ چلا آنسوں کی پرہتت قطرے مسلسل اس کے گالوں پر لڑک رہے تھے آج ان پر اس کا کوئی زور نہیں چل رہا تھا دلو دماغ میں ایک ہشر برپا تھا محسوس کی جانے والی اداسی نہ مالو دھماوں کے ساتھ فیضا میں بین کرنے لگی بے ہنگم سوچوں نے اس کے وجود کا حسار اس کے وجود کا حسار کر رکھا تھا ایسا لگتا تھا جیسے لاو وہ لا متناہی گردش کے کسی بھنور میں پھنس چکی ہو اس وقت ٹرین کے اس گیبن میں بچے سمیت تین مسافر تھے اور چوتھا مسافر جس سے صرف وہ لڑکی ہی دیکھ سکتی تھی اس کا نام تھا اجر ہاں اجر یعنی موت جو پر پھیلائیں ان تینوں میں سے کسی ایک کو اپنی باہوں میں سمیٹنے کو بیتاب تھی ٹرین کے رفتار میں ایک دم ہی کمی آگی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ماہرے رکاسہ تھک کر آہستہ آہستہ زمین پر گرنے کی تیاری کر رہی ہو اس لڑکی نے اپنی گوت میں موجود ننے پرشتے کو دیکھا جسے کچھ دیر پہلے ہی اس نے اپنے شوہر سے نظر بچا کر خانسی کا شربت پلایا تھا جس کے زیرے اثر وہ گہری نین مزید کئی گھینٹے تک سو سکتا تھا آئی ہم سوری بیٹا وہ اس کی پیشانی آنکھوں ہونٹوں رخصاروں کو دیمانہ بات جنکر آہستگی سے بولی وہ نین میں ہلکا سا قسمس آیا تمہاری ماہ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا بے بسی کے حساس کے زیرے اثر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے گاڑی چلتے چلتے ایک چھٹکے سے رکھی اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا اس کی ریڑ کی ہٹی میں سنسناہٹ سے پھیل گئی اس کی دماغ نے سیکنڈوں میں ایک فیصلہ کیا اور اس سوچ نے اس کے اندر تمانائی کا ایک جہان بھر دیا ریلوے سٹیشن پر لگے زرد رنگ کے بلب کی روشنی میں اس نے دیکھا وہ کوئی بیوہ کی مانگ کی طرح اجڑا ہوا سٹیشن تھا جس پر اکہ دکھا گاڑیاں ہی رکتی ہوں گی لیکن شاید اس پر دوسری طرف سے آنے والی گاڑی کا کوئی کروس تھا جب ہی ڈرائیور نے ٹرین یہاں روک دی تھی اسی وجہ سے یہاں نہ تو کوئی مسافر موجود تھا نہ ہی کوئی نیچے اترا تھا ریلوے سٹیشن کی چھوٹی سی امارت خاصی خستہ حال تھی اور اس کا پرش بھی جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا کمروں کو زنگ آلود تالے لگے ہوئے تھے جیسے انہیں کھولے ہوئے صدیاں گزر چکی ہوں اس لڑکی کا دل ایسے ڈوب کر دھڑکا جیسے آخری بار دھڑکاؤ اس نے کنکھیوں سے اپنے شوہر کو دیکھا جو برد پر لیٹا ہوا تھا اور کمبل میں اس کے خراتے بلند آواز میں گونج رہے تھے اس نے بچے کو ایک ہاتھ سے نرمی سے اٹھایا اور دوسرے ہاتھ میں باسکٹ پکڑی جس میں بچے کی ضرورت کا سارا سمان تھا اس کے ہاتھوں کی لرزش اس کے اندرونی خلبشار کی اکاسی گری تھی جیسی وہ ٹرین کے کمپارٹنر کی گیلری میں آئی اسے لگا جیسے وہ ایک پل میں صدیوں کا سفر تیہ کر آئی ہو رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا سب مسافر خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے اس نے باسکٹ نیچے رکھ کر ٹرین کا بھاری بھرکم دروازہ زور لگا کر کھولا بسنس کلاس کی وجہ سے اس بوگی میں مسافروں کی تعداد خاصی کم تھی اکثر کیبن خالی ہی تھے سخت سردی میں پوری ٹرین کی کھڑکیاں بند تھی وہ خوفزدہ انداز میں ٹرین سے نیچے اتری یا خبستہ ٹھنڈی ہوا نے بدن کو چھوا تو اسے جھر جھری سے آگی اس نے حراسہ چہرے کے ساتھ دائیں بھائیں دیکھا اور پھر اس کی نظر شیشم کے درخت کے نیچے رکھے سنگے مرمر کے بینچ پر پڑی وہ سرد سے اس جانی پڑی اور چلتے چلتے روکی اور خوفزدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگی دور کہیں کوئی آوارہ کتہ بھونکا تھا اس کا دل کام پٹھا لیکن جلدی اس نے خود کو حوصلہ دیا اسے ہر قیمت پر اپنے پیستے پر عمل درامت کرنا تھا اس لڑکی کی اقابی نظریں کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں تھی اچانک کہ اس کی نظر سنگے مرمر کے بینچ کے نیچے بنی ایک محفوظ جگہ پر گئی جہاں وہ اپنے جکر گوشے کو اس کا ہر جماعتی سردی کی تھنڈک سے بچا سکتی تھی اس نے جلدی سے بینچ کے نیچے جھانکا اور تھوڑا سا چھک کر ٹوکری کو بینچ کے نیچے کھسایا اور سلیپنگ بیک میں لیٹے بچے کو اتیاد سے لٹاتے بھی اس کا دل ایک لمحے کو ٹکمک آیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہئے وہ کسی جذباتی روح میں بے نہیں لگی تھی کہ دماغ نے دل کو دھکا دے کر رونتے مو گرا دیا اپنے ہاتھوں سے مارنے سے بہتر ہے اسے زندہ چھوڑ دو دماغ نے اسے ایک نئی راہ دکھائی اسی لمحے رات کے حیبتناک سرناٹے میں ٹرین کی سیٹی کی آواز گونجی اس کے اندر کرنٹ سا دوڑا اس نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑا چھوٹا کمبل بھی سلیپنگ بیک کے اوپر ڈال دیا پہلی نظر میں اب کسی کو بھی یہ احساس نہیں ہو سکتا تھا کہ اس پینچ کے نیچے کوئی جیتا جاگتا وجود سو رہے چاندی سیکنڈ بات گاڑی ہلکی سی رینگی وہ لڑکی بھاگ کر دوبارہ ٹرین میں سوار رہی وہ اب دروازے میں کھڑی انتہائی ستمیں بھرے انداز سے اپنے دل کے ٹکڑے کو خود سے دور ہوتا دیکھ رہی تھی اس کی رنگت خطرناک خط تک سپیت پڑ گی اور اس کا سارا وجود کامپنے لگا اور اسے لگا جیسے اس کی سانسے ہلک میں اٹک کر رہ گئی گاڑی پوری قوت سے ریل کی پٹریوں پر دور رہی تھی وہ ٹرین کے دروازے میں ایسے کھڑی تھی جیسے کسی نے وہاں کوئی سنگی مجسمہ نصب کر دیا ہو جیسے جیسے ٹرین آکے پڑ رہی تھی اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل کسی اندی کھائی میں ڈوب رہا ہو سرد ہوا کے تھنڈے یخ چھونکے اس کے وجود سے ٹکرا رہے تھے لیکن وہ اس وقت موسم کی سختیوں سے بے نیاز ہو چکی تھی اسے دروازے میں کھڑے تقریباً بیس منٹ ہو چکے تھے اور اس کے شہر کو ابھی تک اس کی غیر موجود کی کا حساس نہیں ہوا تھا اس وقت وہ عذیت کے انتہا پر تھی بیس منٹ کے اندر ہی پشتاووں کے چالیس ناک اس کے وجود کے گٹ لپٹ چکے تھے یہ میں نے کیا کیا اس کا سر چکرانے لگا اس کے باپ کو میں کیا جواب دوں گی کہ اس کے اولاد کو میں کسی بیرانے میں پھینک آئی اندر سے اٹنے والی اس خوف کی لہر نے اسے چکرا کر رکھ دیا وہ جذبات کی روح میں بیگ کے غلط فیصلہ تو کر آئی تھی اور اب اس کے مذر اثرات اسے ساری زندگی بھگتنے تھے اس گاڑی کی مخالف سم سے دوسری پٹری پر ایک ٹرین کا انجن دور سے کسی افریت کی مانیدار آتا وہ اس وقت ہوشو ہوا سے بیگانا بس ایک ہی سوچ میں مگن تھی کہ اسے اپنے بچے کو اس فیران سٹیشن سے اٹھا کر واپس لانا ہے مجھے زنجیر کھینچ کر گاڑی روکنی چاہیے اس سوچ نے اس کے اندر دوانائی کا ایک جہان بھر دیا وہ جو دروازے کا ہینڈل مضبوطی سے پکڑے کھڑی تھی اس کے ہاتھ کی قریب ڈھیلی پڑی دماغ چکر آیا اور اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن مخالف سمت سے آتی طاقتور ہواوں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی اور اس کا پاؤں فسلا اور وہ چلتی گاڑی سے بہت بے رحم انداز میں گری محمد احمد اس کے حلق سے چیخ نکلی وہ مرنا نہیں چاہتی تھی لیکن مخالف سمت سے آتی ٹرین اس کے وجود کو رونتی چلی کی دور کہیں بیرانے میں اجل نے حلق پھار کر کہکہ لگایا اور اس لڑکی کا وجود سینکڑوں پرخچوں کی صورت فضاء میں بکھر گیا موت اس معصوم لڑکی کو بہت سالمانہ انداز میں اپنے پنجوں میں دبوچ کر لے جا چکی تھی میر ہاؤس کے ہال کمرے میں لگے گھڑیال کا گجر بلند آواز میں گنجا ٹن کی آواز نے سناٹے کے طلاب میں لمحے بھر کو گردہ پیدا کی اور پھر ایک بھید بھری خاموشی نے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو پانی بارش رک چکی تھی لیکن درختوں کی ٹہنیوں سے علچتی شائع شائع کی آواز عجیب سا تاثر دے رہی تھی رات کا پچھلا پہر تھا اور ماحول میں پرہول سناٹہ چھایا ہوا تھا دورے شیوار نے زبردستی اپنی چچا سات بہن توبہ کا یا تھنڈا ہاتھ پکڑا اور بالائی منزل سے گولائی کے رخ میں آتی سیڑھیاں اترنے لگی اس وقت مری کی پیزاؤں میں سردرات تاریکی کا کمبل اوڑے گہری نیند سو رہی تھی دورے شیوار پلیز توبہ نے اس کا ہاتھ دبا کر ارتجا کی وہ بادن رخواستہ اس کے ساتھ چل رہی تھی ہر کس نہیں دورے شیوار کے انداز میں عجیب سی سرکشی اور بلا کا اعتماد تھا مجھے ڈر لگ رہا ہے توبہ کی آواز ہلکی سی کانپی کچھ نہیں ہوتا دورے شیوار نے لاپروائی سے جواب دیا ویسے بھی وہ کچھ ڈھان لیتی تو اس پر عمر درامت کرنے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا وہ میر ہاؤس کی سب سے زدی لڑکی مشہور تھی توبہ دیلی دل میں آیتل کرسی کا بھیرت کرتے ہوئے اس کے ساتھ گھر کے پچھلی سائٹ پر بنے کوریڈور کی طرف نکل آئی جہاں پچھلے لان کا دروازہ تھا دورے شیوار نے چنیوٹی لکڑی کے بنے دروازے کے سنیری ہینڈل میں ہاتھ نے پکڑی چابی گھومائی اور تھوڑا سا زور لگانے سے زنگالو تالہ ٹھک کر کے کھل گیا دونوں نے گھبرا کر اپنے لوگوں پر ہاتھ رکھ لئے لیکن خیریت رہی اس وقت میر ہاؤس کے مکین اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند سوئے تھے دروازہ کھول کر وہ جیسی باہی نکلی مدی کی اکھ ہوا کا ایک نام مالود جھونکا انہیں کپ کپی میں مبتلا کر گیا رات کا اسمان بارش کے بعد اب ستانوں سے مزین تھا اور اجلی ہوئی چاندنی کی روشنی میں ہر چیز بہت پر اسرار اور کسی حد تک حیبت ناک لگ رہی تھی دورے شیوار توبہ کے حلق سے فسی فسی سی آواز نکلی خبردار واپسی کی بات مت کرنا دورے شیوار کی آنکھوں میں محسوس کی جانے والی ناراض کی درائی لیکن توبہ نے خوبصدہ نگاہوں سے میر ہاؤس کے لون سے پار کچھ فاسطے پر گہرائی میں موجود گھنے جنگل کو دیکھا اگرچہ لون کی دیوار پر ایک اور بار لگا کر اسے جنگلی جانوروں سے محفوظ بنانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن توبہ اور دورے شیوار نے اس کا بھی حل ڈھونڈ رکھا تھا پائن شاہ بلود شیشم سنوبر اور چیڑ کے گھنے درختوں والا یہ جنگل دن کی روشنی میں خاصا خوفناک لگتا تھا اور چاندنی رات میں تو اس پر عجیب دل دیلا دینے والا رنگ چھایا ہوا تھا توبہ جلدی چلو دورے شیوار نے ٹوچ کی روشنی میں اپنی چچا ذات گزن کو اشارہ کیا یار دفع کرو واپی چلتے میرا دل سخت گھبرا رہے توبہ نے خوفزدہ نگاہوں سے سامنے لگے شیشم کے درخت کو دیکھا جس کے ٹینیوں کا سایا زمین پر خوفناک قسم کے نقشوں نگار بنا رہا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ ہو گیا جس کی ان دونوں کو ہی توقع نہیں تھی مری کی خاموش فضا میں گویا کسی نے سور پھونک دیا تھا دماغ ٹھیک ہے تم دونوں کا میر ہاؤس کا پچھلا دروازہ کھلا اور شامیر کا غصے سے بھرپور چیرہ نمودار ہوا آدھی رات کی خاموشی میں شامیر کی جھنجلائی ہوئی آواز نے ان دونوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کینچ لی توبہ کو مری کے سارے پہاڑ اپنے اوپر گرتے ہوئے محسوس ہوئے رنگ پک تو درے شیوار کا بھی ہو گیا تھا لیکن اس نے بڑی مہارت سے خود پر کابو پال گیا ویسے بھی شامیر تو اس کا سگا بھائی تھا اصل شامت تو توبہ کی آنے والی تھی جو اس کی چچا ذات کزن ہونے کے علاوہ پکی حریف بھی تھی دونوں ایک دوسرے کو بے عصد کروانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانی نہیں دیتے تھی اب کیا سکتا ہو گیا تم دونوں کو ان دونوں کی خاموشی پر وہ ہلکا سا چر کر گویا ہوا درے شیوار میرو توبہ کے حلق سے فسی فسی آواز نکلی خبردار کچھ بھی مت بتانا درے شیوار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تنبی کی کیا بھنگ بھی رکھی ہے تم دونوں نے اکل خاص چلنے چلی گئی ہے چلو اندر جا کر بتاتا ہوں میں سب کو شامیر کی دھمکی پر توبہ اور درے شیوار کا دل تھک کر کے رہ گیا وہ دونوں ہر آنسہ نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں اب کیا داجی کی مرسیڈیز منگواؤں تم دونوں شہزادیوں کے لیے شامیر انہیں اپنی جگہ کھڑے دیکھ سخت کوف کا شکار ہوا آ رہے ہیں بھائی درے شیوار نے دھوک نکل کر اپنے خوش کھلک کو تر کیا آئے دن ایڈونچر سوچتے ہیں مہارانیوں کو وہ بلکل خواتین کی طرح تانے دیتا وہ ان کے آگے چل رہا تھا اور توبہ اس لمحے کو کوسری تھی جب اس نے درے شیوار کی باتوں میں آ کر مشن ایمپوسیبل پر کام کرنے کی حامی پھری تھی میر ہاؤس کشمیر پوائنٹ سے کچھ پاسلے پر ایک خوبصورت بنگلہ تھا اس کی زمین میر حاکی ملی کے اباؤ اجداد کو انگریز حکومت اپنی خاص وفاداری کے نام کے طور پر توفتن دی تھی جس پر حاکی ملی کے والد میر مراد علی نے گھر کی تعمیر کروائی تھی بہت سال بعد جب مراد علی کا انتقال ہوا تو ان کے چالیس میں والدین اس بنگلے میں اچانک ہی آگ پھڑک اٹھی اور گئی ملازم زندہ جل مرے اس کے بعد ان کے بیٹے میر حاکی ملی نے اسے گرا کر دوبارہ سے تعمیر کروایا اور اب وہاں میر حاکیم کے دو بیٹوں محتشم علی اور خاکان علی کا خاندان آباد تھا جبکہ میر حاکیم کی دو بیٹیاں بھی تھی جن میں سے فوزیہ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے دو بچے نمیرہ اور ارسل اسی گھر میں پلکیں جوان ہوئے تھے جبکہ دوسری بیٹی فائزہ اپنی فیملی کے ساتھ ملک سے باہر مقیم تھی حاکیم علی کے بڑے بیٹے محتشم علی کے آگے تین بیٹے وحاج برہان شامیر اور ایک بیٹی دورے شیوار تھی اور ان کی بیوی تاجدار بیگم ان کی فرسٹ کزن اور حاکیم علی کے سگی بھتیجی بھی تھی جبکہ محتشم سے چھوٹے خاکان علی کی دو شادیاں تھی پہلی بیوی شارکہ بیگم سے دو بیٹیاں انابیا اور طوبہ طوبہ کی پیدائش پر کوئی پیچیتگی ہونے کی وجہ سے مزید اولاد نہیں ہو سکتی تھی اس لیے انہوں نے بیٹے کے لیے دوسری شادی ندرت بیگم سے کی خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ان کی دوسری بیوی ندرت بیگم سے بھی ان کی کوئی بھی اولاد نہ ہو سکی میرہ کے ملی کی بڑی بیٹی فوزیا اور اس کے شوہر کی اچانک فضائی حادثے میں موت کے بعد ان کے دونوں بچوں نمیرہ اور ارسل کو میرہ ہاؤس میں ندرت بیگم کی گوت میں ڈال دیا گیا ان کی پروریش انہوں نے کی تھی اس طرح اس گھر میں چار لڑکیاں اور چار لڑکے تھے جن میں سے وہاج بھائی اپنے تاجی اور والد محتشم علی کے ساتھ سیاست میں اور پرحان ڈاکٹریٹ کر کے قیدی آزم یونیورسٹی میں اسسٹینٹ پروفیسر اور شامیر پاک آرمی میں کیپٹن رینگ پر آج کل اپنی یونیٹ کے ساتھ کھاریاں کینٹ میں پوسٹٹ تھا جبکہ ارسل یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا پرحان کرنے کا اس وقت اپنی چچا ذات قزن انابیہ سے کر دیا گیا تھا جب وہ پی ایس ڈی کرنے کے لیے ملک سے باہر جا رہے تھی میر ہاؤس کے ہال کمرے میں اس وقت ایک عدالت سجی ہوئی تھی عدالت میں جج کے پرائز درشیوار اور شامیر کی والدہ تاجدار بیگم سر انجام دے رہی تھی جنہیں سب تائیم میں کہتے تھے وہ میر حاکم کی چہیتی بہو اور میر محتشم صاحب کی بیگم تھی میر ہاؤس میں زیادہ تر انہی کی حکمرانی چلتی تھی ہال کمرے میں بہت قدیم اور قیمتی شابلود کے لکڑی کا بنا فرنیچر رکھا ہوا تھا دیواروں پر بیش قیمت فریموں میں جڑی میر حاکم حاکم علی کے خاندان کے اباوجدات کی شہانہ تصویروں سے چلکتا غرور اس گھر کے اکثر مکینوں کی آنکھوں میں بھی نظر آتا تھا بریٹش انڈیا کے دور کے فوجی یونیپام میں حاکم علی کے بزرگوں کی کچھ تصاویر بھی موجود تھیں ہال کمرے کے سینٹر میں ایرانی گالین بچھا ہوا تھا اور ایک سائٹ پر شیشے کی بڑی سی ڈائننگ میس کے اردگرد بارہ کرسیاں ترتیب سے رکھی ہوئی تھی یہ کمرہ لاؤنچ اور ڈائننگ روم دونوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی تھا ہال کے ایک سائٹ پر چنیوٹے لکڑی کا بنا ایک بڑا شاندار سا تخت رکھا ہوا تھا جس پر میلوٹ کی پوشنگ کی گئی تھی اسی تخت پر اس وقت تاجدار بیگم اپنی دونوں دیورانیوں شارکہ بیگم اور ندرت بیگم کے ساتھ موجود تھی شارکہ بیگم کا انداز برہم اور ندرت بیگم کے انگ انگ سے بیچینی اور تجسس تفک رہا تھا ایرانی کالین پر دو مجرم دورے شیوار اور طوبہ کی شکل میں موجود تھے اور اینی گوا کیپٹن شامیر اس وقت ڈائننگ ٹیبل کے کرسی پر آلتی پالتی مارے مزے سے تھنڈا تھار تربوس کھاتے وے طوبہ کا سرخ چیرہ اپنی شوغ نظروں کے حسار میں لیے ہوئے تھا سچ سچ بتاؤ کیا کرنے کی تھی مہادی رات کو تاجدار بیگم نے سلک کر اپنی ساتھزادی دورے شیوار کو دیکھا سرا سوچیں امی اگر میری آنکھ نہ کھلتی تو صبح ان کی لاشیں ہی ملتی اس جنگل سے شامیر کی شرارتی آنکھوں میں چمکتے جگنوں اگر اس سمیت توبہ کی ہاتھ آ لگتے تو وہ ان کی گردن مروڑ کر کسی گیری کھائی میں پھینک آتی اچھا ہے آپ لوگوں کا جہیز کا خرچہ بچ جاتا ایسی سیچویشن میں اتنا جذباتی اور بے باگ جملہ اس گھر کی ایک ہی لڑکی کی طرف سے آ سکتا تھا اور وہ تھی وہاج برہان اور شامیر کی اکلوتی بہن دورے شیوار اس کی پھوری آنکھوں سے جھلکتی سہانت شوخی کے سازداد بغاوت کے رنگ تاجدار بیگم کی راتوں کی نیند حرام کرنے کے لئے کافی تھے وہ جانتی تھی کہ اس کا ہر معاملے میں بے دھڑک رویہ کسی دن گھر کے مردوں کو بوری طرح کھٹکنے لگے گا ابھی تک تو وہ اپنی تین بھائیوں باپ ججا اور داجی سب کی ہی لات لیتی اور اس چیز کا ناجائز فائدہ بھی اکثر اٹھاتی رہتی اچھا تو مارا جہیز کا خرچہ بچانے کے لئے خود کشی کرنے جاری تھی آپ وہ بھی اپنی مشیر خاص طوبہ محتشم علی کے ساتھ شامی نے اپنا کہہ کا حلق میں دبایا کیونکہ نقص امن کا اندیشہ تھا آپ تو چھپنے سارا فساد ہی آپ کا پھیلایا ہوا ہے ایسے ہوتے ہیں بھلا بڑے بھائی دورے شیوار نے اپنے سے پانچ سال بڑے بھائی کی طبیعت ساپ کی اس کی اس پتتمیزی پر تاجدار بیگم نے بے چینی سے پہلو بدلا اور ان کی دیمرانی ندرت بیگم نے تنزیہ فوراں سے اپنی سوتن شار کا بیگم کو دیکھا جو اس وقت کھا جانے والی نگاہوں سے اپنی بیٹی طوبہ کو دیکھ رہی تھی جو ہر معاملے میں دورے شیوار کی کرائم پارٹنر کلاتی تھی دورے شیوار اور طوبہ ہم عمر انہیں کے ساتھ ساتے کی کالٹ میں پڑھتی تھی دونوں میں بھلا کی دوستی اور انڈرسٹیننگ تھی میر ہاؤس کی خواتین کو ان کی آئے دن کی شرارتوں نے سخت بیزار کر رکھا تھا ہائے ہائے بھابی دیکھیں ذرا دورے شیوار کو اسے تو چھوٹے بڑے کسی کا بھی لحاظ نہیں خاکان علی کی دوسری بیگم ندرت چچی نے فورا نہیں لبوں پہ ہاتھ رکھ کر مسنوی حیران کی کا اظہار کیا ان کی اوبر ایکٹنگ دورے شیوار کو سخت ناگوار گزری لیکن یہ موقع اپنی زبان کے جوہر دکھانے کا نہیں تھا بہت زبان چلتی ہے تمہاری تاجدار بیگم نے جھنجلا کر اپنے سامان رکھا پاندان زور سے بند کیا اب بندہ اپنے حق کے لئے بولے بھی نہ اس طفح ساتھ زادی کی آواز میں ذرا دم کام تھا یہ تقریر اپنے داجی اور باپ کے سامنے کرنا مال روڈ پر فانسی کے پھندے سے لٹکا دیں گے وہ تڑک کر بولیں نہیں اس کے لئے ایوبیا بیتر جگہیں مال روڈ پر رش پوت ہوتا ہے دورے شیوار کی زبان پھر پیس دیا اور اپنی دونوں دیبرانیوں کے سامنے اکلوتی بیٹی کی زبان درازی نے تاجدار بیگم اس کو سخت خفت میں مبتلا کیا دیکھو شامیر کیسے پٹر پٹر جواب دے رہی ہے ماں کو یہ توبہ بھی تو ہیں مجالے بچی نے پلٹ کر ایک لفظ بھی کہا تاجدار بیگم کا پارہ ہائی ہوا شامیر مسکراتا ہوا چھٹ سے توبہ کے بلکل سامنے آن کھڑا ہوا توبہ کا بے اختیار دل چاہا کہ وہ اس فسادی کو مکھی بنا کر دیوار پر چپکا دے خیر یہ بچی بھی کسی سے کم نہیں یاد نہیں بہاج بھائی کہ پالتو کتے کے ٹانک زخمی کر دی تھی اس نے پتھر مار کر شامیر نے کچھ رسے پہلے کا واقعہ ہستے ہوئے یاد دل آیا تو توبہ نے بھی اختیار اسے دل میں تین چار ناقابلی اشاد کالیوں سے نوازا ہاں تو پیٹ پر چودہ ٹیکے لگوانے سے اچھے بندہ اس کتے کے ساتھ ہی کتے والی کر دے دورے شیوار نے اپنی کزن کی بیسٹ فرینڈ ہونے کا حق ادا کیا دورے شیوار زبان بند کرو اپنی تاجدار بیگم کے سبت کا پیمانہ لبریز ہوا توبہ توبہ بھابی میں تو اس وقت سے سوچے جا رہی ہوں اس جنگل میں تو کوئی دن کی روشنی میں بھی جانے کی ہمت نہیں کرتا ان لڑکیوں کو بھلا سوجی گیا جو وہاں چل دی مو اٹھا کر ندرہ چچی نے سٹار پلس کی کسی کٹنی ساس کی طرح ہاتھ مل کر سب کی توجہ ایک تفہ پھر اسی جانی مبزور کروا دی جہاں سے دورے شیوار اپنی ذہانت سے انہیں ہٹا چکی تھی اب مو میں زبان نہیں ہے تم لوگوں کے آخر ایسی کون سی موت پڑ گی تھی پان کے پتے پر چونہ لگاتی شارکہ بیگم بھی کارے خیر میں اپنا حصہ ڈالنے کو بول پڑی ویسے بھی جہاں ان کی سوکن ندرہ بیگم اظہار خیال فرما دی تھی وہاں ان کا بولنا بھی واجب ہو جاتا تھا آپ لوگ تو پیچھے ہی پڑ گئے چچی جان دورے شیوار نے پورا سمو بنایا دیکھ لیں بھابی ندرہ چچی کا انداز سرہ سر آگ لگانے والا تھا اپنی اولاد تو ہینی اور دوسروں کے بچوں کو زلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی دورے شیوار نے دلی دل میں ندرہ چچی کو خراجے تحسین پیش کیا جبکہ توبہ تو حراسہ نگاہوں سے اپنی والدہ شارکہ بیگم کے ماتھی پر پڑے پل گننے میں مصروف تھی آ لینے تو ذرا تمہارے داجی کو تمہاری تو اچھی ٹیوننگ کرواؤں گی تاجدار بیگم نے اپنے سسر کا نام لے کر ڈراوا دیا بس فیستہ ہو گیا دورے شیوار بے تکلپی سے شامیر کا ہاتھ پکڑ کر ڈائننگ ٹیبل پر لے آئی اور مزے سے بھائی کے ساتھ مل کر تربوس کھانے لگی دورے شیوار کے اس حرکت پر تاجدار بیگم خسیہ کرے گی لیکن دلی دل میں وہ ساتھ زادی کی علیت کی میر چھاڑ پٹی کرنے کا اہد کر چکی تھی اس موقع پر اپنی دونوں دیبرانیوں کے سامنے مزید تفتیش کرنا خود اپنے پیروں پر کلھاری ماننے کا مترادی تھا اس لیے وہ کڑوا گھون پھر کرے گی پھئی میرا دل دماغ چٹ کرتی ہے اس لڑکی نے اس کا باپی پوچھے گا اسے انہوں نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف سے معاملے پر مٹی ڈالی اور بیزاری سے ملازمہ کو آوازیں دیتی ہوئی کیچن کی طرف بڑھ گئی ندرت بیگم سخت بے مزا ہوئی دورے شیوار تو ہے یا زلزلہ پروا کم از کم توبہ تمہیں ہوشکی ناخل لینے چاہیے ندرت بیگم نے اپنی سوطن کو تپانے کے لیے سارا ملبہ توبہ پر ڈالا چوکی نہ توز نگاہوں سے دورے شیوار اور شامیر کی طرف دیکھ رہی تھی اس حملے پر بھوکلا گئی خانکان صاحب کو پتا چلا تو بہت خفا ہوں گے ان کی اگلی بات پر توبہ سے زیادہ اس کی والدہ شارکہ بیگم کا رنگ پاک ہوا آپ کے علاوہ اور کون بتائے گا انہوں نے بارہ مسالے کی چٹ پٹی چارٹ بنا کر دورے شیوار تربوس کھاتے ہوئے موں میں بڑھ بڑھائی تو شامیر کو ہنسی آگی توبہ کو لگا جیسے دھونوں بہن بھائی اس پر ہنس رہیوں وہ دیلی دل میں دورے شیوار سے سخت خفا ہو گی تم چلو زرہ کمرے میں شارکہ بیگم کا لہجہ سخت اور آنکھوں سے ناراض کی چھلک رہی تھی وہ مرے مرے قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑی اور دیلی دل میں آلتو جلالتو کا ورد کرنے لگی اسے معلوم تھا دورے شیوار ہمیشہ کی طرح دودھ سے مکھی کی طرح نکل جائے گی اور حسبے سابق پھندہ توبہ کی پتلی گردن میں ہی فسے گا کیونکہ شارکہ بیگم اپنی بیٹیوں کو کسی قسم کی رائت دینے کے حق میں نہیں تھی اور خاکان صاحب کی دوسری شادی کے بعد ان کا مزاد تو ویسے عجیب سا ہو گیا تھا ذرا ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتی اور پھر بلاند آواز میں رونے لگتی وہی ہوا کمرے میں پہنچتے ان کا پارہ آسمان کو چھونے لگا کون سا خزانہ چھپا ہوا تھا اس جنگل میں جس کی تلاش میں آدھی رات کو نکلی تھی بھائے انہوں نے اس کا بازو جھن جوڑ کر ناراضگی سے پوچھا وہ شرمین کی سے سر چھکا کر دوبک کر بیٹھ کی کمرے میں موجود انعابیہ بھی اپنی وارڈ روپ سیٹ کرتے ہوئے خبرا کر ماں کا مشتہیل انداز دیکھا دیکھنا وہ شاتی رورت کیسے بھڑکائی کی تمہارے باپ کو وہ تو پہلے چار چار دن حال نہیں پوچھتے ہمارا شارکہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک کھوما کر دوچہ تھپڑ رسید کر دیتی اسے پتہ نہیں کس دن اکل آئے کی تمہیں اللہ نے بھی بیٹیوں کی کھیب اٹھا کر ڈال دی میری چھولی میں کیا تھا ایک بیٹا ہی دے دیتا ہمیشہ کی طرح وہ گرشتی برستی اسی تلخی موضوع کی طرف آگیں جو بہت سالوں سے ان کی دکتی رک بنا ہوا تھا ہزار دفعہ بتایا چٹھانی صاحبہ تو سوسر کی ناک کا بال بنی رہتی اور دورے شہوار دادا کی چہہتی ہمیں کون خاص ڈالتا ہے اس گھر میں جس دن غصہ آیا نہ انہیں ہاتھ پکڑ کر نکال باہر کریں گے ہم تینوں ماں بیٹیوں کو شارکہ بیگم اتنی جذباتی ہوئی کہ آنسوں سے ان کا گلہ روند کیا توبہ کوئی یوں لگا جیسے کسی نے اس کے موپر تماشا دے مارا ہو انابیہ نے ایک ملامتی نگاہ چھوٹی بہن پر ڈالی اور وارڈروک کا پٹ بند کر کے پریشانی سے ماں کی طرف پڑی آپ کیوں الکان کریں خود کو سمجھا دوں گی میں اسے اس نے ہمیشہ کی طرح انہیں دلاسہ دینے کی کوشش کی کچھ شکل دے تو اسے ورنہ کہہ دوں گی میں تمہارے باپ کو کئی رشتہ دے کر رخصت کرنے سے میری جان کی تو خلاسی ہو وہ ٹھیک ٹھا گرج برس کر کمرے سے نکلی تو توبہ پھوٹ پھوٹ کرو پڑی سچ چچ بتاؤ وہاں جانے کا مشورہ درے شیوار نے دیا تھا نا انابیہ کے درست اندازے پر توبہ رونا بھول گئی ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے ناک کو رگڑ دیا اس وقت دنیا جہاں کی معصومیت اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی ہاں اس کے حلق سے پھسی ہوئی آواز نکلی اس کی بے وکوفیوں کے قصے تو پورے مری میں مشہور ہے تم کیوں آنکھیں بند کر کے چل پڑتی ہو اس کے پیچھے انابیہ کو اس پر غصہ آیا اب شرافت سے بتاؤ کیا گرنی کیا کرنے گئی تھی وہاں پرگت کے درخت پر منت کا تھاکہ باننی توبہ نے حلقہ سا جھجک کر بتایا ویسے بھی ساکی بہن سے کیا پڑھتا تھا اس کا او میرے خدایا وہ سو سالہ پرانا آسیب زدہ درخت انابیہ کی آنکھے خوف سے پھٹنے کے قریب آگیں تم لوگ آدھی رات کو وہاں جاری تھی اسے ابھی تک یہ کین نہیں آیا ہاں نا درش شیوار کہتی ہے چاند کی چودوی کو وہاں دھاگا باننے سے دل کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے توبہ کا معصومانہ انداز اسے سلکا کر رکھیا شرم کرو ایک مسلمان لڑکی ہو کر ایسا غلی زکیدہ بھلا درختوں پر دھاگے ٹانکنے سے بھی دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے والی ذات تو انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے بہت افسوس ہوا تم ایسی فضول چیزوں پر یقین کرتی ہو انابیہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا مجھے تو دورے شیوار نے کہا تھا اس نے گھبرا کر اپنی صفائی دی بائی دوے کونسی دل کی مراد تھی وہ جس نے تمہیں جان ہتیلی پر رکنے پر مجبور کر دیا اور تم اس بے وقوف کا ہاتھ پکڑ کر چل دی انابیہ نے محض اپنی معلومات میں اضافی کے لیے پوچھا پتہ تو ہے ایف ایسی کا ریزلٹ آنے والے اس نے نظریں چورا کر مزید کہا کیمسٹری کا پرچہ بھی تو بہت برا ہوا تھا اس کے رنجیدہ لہجے پر انابیہ کو نات چاہتے بھی ہنسی آگی تم نے اور دورے شیوار نے پڑھا بھی قبر تھا انابیہ نے یاد دلایا یاد نہیں کیمسٹری کے پرچے سے ایک دن پہلے تو تم دونوں بندر پکڑنے کی مہم پر نکلی ہوئی تھی پنڈی پوائنٹ پر انابیہ کی یاداش بہترین تھی اور اس دن کا قصہ تو اسے ازبر تھا کیونکہ ڈرائیور نے گھر آ کر ان کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا وہ تو شامیر کے ساتھ شرط لگی تھی ہماری اس نے جھٹ سے سپائی پیش کی وہ کونسا کسی سے کام ہے اس بندر والی بات کا جب تائی امہ کو پتا چلا تو ساپ مکر گیا کہ اس نے ایسی کوئی شرط لگائی ہی نہیں انابیہ نے اس کے پرانے زخم تازہ کیے وہ تو ہے ہی خبیص رو توبہ کو ایک دم ہی غصہ آ گیا دونوں بہن بھائی ایک نمبر کے فسادی اور سازشی ہیں اب آج کا ہی واقعہ دیکھ لو دورے شیوار کو کوئی کچھ نہیں کہے گا اور سارا نزلہ گرے گا تم پر اس دیہ بار بار سمجھاتی ہوں ان دونوں بہن بھائیوں کی باتوں میانے کی ضرورت نہیں انابیہ نے ایک دفعہ پھر اسے لمبا لیکچر دیا برہان بھائی تو ایسے نہیں ہے توبہ کے موں سے نکلنے والے اس پیساختہ جملے پر وہ ایک دم بلش ہوئی توبہ نے دلچسپی سے بہن کے چیرے پر اترتی دھنک دیکھ کر شوخی سے آنکھیں مٹکائیں وہ بھی تو شامیر اور دورے شیوار کے بھائی ہیں لیکن کوئی فالتو بات نہیں کرتے وہ تو خیر فالتو کیا ضروری بات بھی نہیں کرتے کیونکہ انہیں اس گھر میں کوئی اپنے لیول کا لگتا ہی نہیں انابیہ کو نکاح کے بعد برہان کا سردرویہ بہت دکھی کرتا تھا اس کا اظہار وہ اکثر ہی اٹھتے پیٹھتے نہ دانستگی میں بھی کر جاتی تو پھر کیا خیال ہے ایک دھاگہ ان کے لیے بھی باندھے برگت کے درخت پر توبہ نے شرارتی انداز سے انابیہ کو چھیڑا فضول باتیں مت کرو توبہ میرے اقائد الحمدلیلہ بالکل ٹھیک ہے تم اپنا قبلہ درست کرو بنا ندرت امی بابا کو بھڑکاتی رہیں گے اور ہماری امی بیچاری کی شامت آتی رہ گی انابیہ کی حساس طبیعت کو اپنی ماں کا دکھی ہونا گوارہ نہیں تھا ہاں بابا کے اپی تو پوری دنیا میں نیک شریف اور ستی ساوتری قسم کی مخلوق پس ندرت امی اور ان کی لے پالک اولاد نمیرہ ہی لگتی ہے توبہ اپنی مخصوص مو بھٹ انداز میں ناک چڑھا کر بولی بہت بری بات ہے توبہ نمیرہ ہماری بھی تو سکی پھوپو کی بیٹی ہے انابیہ نے اسے یاد دلیا کاش جس حادثے میں فوزیہ پھوپو اور ان کے شہر کا انتقال ہوا اس چہاز میں یہ کمبخت نمیرہ بھی ساتھ ہوتی اس کے حضرت بھرے انداز پر انابیہ کو ہسی آگئی وہ جانتی تھی کہ دورے شیوار اور توبہ دونوں کی نمیرہ سے بلکل بھی نہیں بنتی اس کی بڑی وجہ اس کی لگائی بجائی کی عادت تھی اوپر سے وہ اپنے دونوں مامو اور نانا کی بھی چہہتی تھی یہ اور بات کے دورے شیوار کے سامنے اکثر اس کا پتہ بھی کر جاتا تھا ابھی تک پہنچی نہیں وہ بی بی سی مرید جس کے لئے نے انابیہ نے حیرانگی کا اظہار کیا ای تھا کہ اسی لمحے ان کے کمرے کا دروازہ دھڑ کر کے کھلا اور نمیرہ کا پرجوش چہرہ سامنے دیکھ کر دونوں بہنوں کے ارمانوں پر اوز گر گئی سننا ہے بہت پیستی خراب ہوئی آج کچھ لوگوں کی نمیرہ نے چنگم چباتے ہوئے تنزے انداز میں توبہ کا خوبصدہ چہرہ دیکھا تمہیں کس نے کہا وہ ساپ مکرگی اور فوراں وظیفوں کی کتاب کھول کر خود کو مصروف ظاہر کرنے لگی شامیر بتا رہا تھا نمیرہ کی کنکیوں سے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دے کر چٹخارہ لیا ایک نمبر کا جھوٹا اور فسادی ہے وہ اسے تو انڈیا کی سرحدوں پر چھوڑ آنا چاہیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ حسب عادت بھڑک اٹھی انابیا نے ہلکا سا ہنکار بھرا اسے زبان بندی کا اشارہ کیا ویسے کرنے کیا گئی تھی تم دونوں وہاں اس نے دائیں بائیں دیکھ کر رازداری سے پوچھا تمہارے لیے رنگورہ کرنے والی جڑی بھوٹیاں لینے توبہ کے بے ساختہ انداز پر نمیرہ چیخہ سی جھیم کی اسے گھر کی باقی لڑکیوں کے مقابلے میں اپنی گندمی رنگت کا کمپلیکس بہت رہتا تھا اچھا پکو مت وہ ایک دم چھیم کی تمہارے سر کی قسم توبہ نے فوراں ہی جھوٹی قسم کھالی خیر چھوڑو امتحان میں کامیابی کا وظیفہ ملائے مجھے کرو گی اس نے فوراں ہی نمیرہ کے دکتی رکھ پر ہاتھ رکھا اور وہی ہوا اسے اپنے آنے کا مقصد بھول کر ریزرٹ کی فکر پڑ گی قسم سے جلدی بتاؤ میرا تو کیمیسٹری کے ساسات پاک سٹریڈیس کا پرچہ بھی بہت برا ہوا تھا وہ بے چینی سے اس کے بلکل پاس آ کر بیٹھ گی میں تو بھی تک کہہ رانو تم قائد عظم کے چودہ نکات کے بجائے اٹھارہ کیسے لکھائی توبہ نے ہنس کر اس کا مزاک اڑایا وہ دورے شیوار اور نمیرہ تینوں کلاس فیلوس تھی جبکہ انعابیہ ان سے دو سال سینئر تھی مسئلہ چودہ نکات کا نہیں ان سائر چار نکات کا تھا جو مجھے پتہ ہی نہیں چل رہے تھے کہ میرے کون سے ہیں اور قائد عظم کے کون سے نمیرہ کے خجالت بھرے انداز پر دونوں بہنوں کے حلق سے نکلنے والا کہہ کا بڑا بے ساختہ تھا اچھا اچھا اب تم دونوں مزاک مت اڑاؤ اور وظیفہ بتاؤ جلدی سے آج ہی شروع کرتی ہوں وہ مو بنا کر گویا ہوئی رہنے دو مشکل ہے تم نہیں کر سکوگی توبہ کے چیلنج دلاتے انداز پر نمیرہ پر جوش ہوئی کیوں نہیں کر سکوں گی تم بتاؤ تو سی دروش شریف کی روزانہ پانچ سو دفعہ تصویر کر لوگی ایک جگہ بیٹھ کر توبہ نے لاپروائی سے بتاتے ہوئے کتاب بند کی پانچ سو تصویر روزانہ نمیرہ کے غبارے سے ہوا نکل کر اس نے بکلا کر اپنی کزن کی شکل دیکھی میں نے کہا تھا نہ تم نہیں کر سکوگی ایک کمین کی سے بھرپور مسکراہت توبہ کے چیرے پر اوپری اس نے بیٹھ میرہ کی نفسیات پر پی ایس ڈی کر رکھی تھی اور وہی ہوا جس کا اسے یقین تھا ایسی بھی کوئی بات نہیں ابھی جا کر شروع کرتی ہوں میں وہ پورا زمانداز کے ساتھ اٹھی اس سرد سے کمرے سے نکل گیا اس کے نکلتے ہی توبہ نے ایک آنگ تباہ کر انابیا کی طرف شوخی سے اشارہ کیا جو اس کی شرارت سمجھ چکی تھی اب تم بھی یہیں وظیفہ کرو گی کیا انابیا پریس کیا ہوا سوٹ وارڈروم میں ہینک کرتے ہوئے شرارت سے بولی جی نہیں اپنے لیے تو کوئی آسان سا ڈھونڈوں گی وہ مسکراتے ہوئے ایک دفعہ پھر کتاب پر جھوکی اور انابیا کو اس کی بات بنا چاہتے ہوئے بھی ہنسی آگی رومیسہ ٹی وی لاؤنٹ میں رکھے کاؤچ پر افسردہ انداز میں لیٹی ایک کیورم میں گولڈ فش کو تیرتے ہوئے دیکھ رہی تھی اس کی نظریں اس کی لال پیلی روشنیوں پر اور دماغ کئی اور پہنچا ہوا تھا گولڈن فش پرسکون ماحول میں کلابازیاں کھا رہی تھی اور کچھ ایسی اچھار پچھار رومی کے دماغ میں جاری تھی اس کے ماتھے کی ابری ہوئی رکھ اس کی اندرونی خلفشار کی اکاسی کر رہی تھی ایک پچھارگی آمیز گرب اس کی نیل کو آنکھوں سے ساپ چھلک رہا تھا یہ اسلام آباد کی ایف سیون سیکٹر میں واقعہ ایک سٹائلیر سے بنگلے کا اندرونی منظر تھا اس کا انٹیریان منفرید دلکش اور دوسروں کی توجہ کو اپنی جانے مبزول کروانے والا تھا لاؤنج کی ایک دواز شیشے کی تھی جس سے لاؤن میں بنائے گئی مسنوئی آبشار سویمنگ پول اور بے تکلفی سے گھومتا ہوا امبر ہر وقت نظر آتا تھا اس بنگلے کے سیکنڈ فلور پر رومیسا کی مام ٹینہ بیگم کا مشہور معروف بیوٹی سیلون سپا اور جم تھا جس کا راستہ پچھلے لاؤن کی جانب تھا ساری عام طورت مہین سے ہوتی تھی پیشن انڈسٹری میں ٹینہ بیگم کا نام کسی تعرف کی محتاج نہیں تھا ان کے بیوٹی سیلون کی ایک چین ٹین آز کے نام سے مختلف شہروں میں موجود تھی اور ہال میں انہوں نے ایک ڈیزائنر لاؤن بھی مارکیٹ میں متعارف کروا کر دھوم مچا دی تھی رومیسا نے سائٹ میز پر رکھے فیشن میکزین کو اٹھا کر ایک دفعہ پھر مجرور نگاہوں سے دیکھا اس کے ایک سیگمنٹ چوبیس مسالے میں ٹینہ بیگم اور مشہور و معروف بیورو کریٹ سیفور رحمان کے تازہ ترین سکینڈل کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا تھا اور تجزیہ نگار کا کہنا تھا ٹینہ بیگم انقریب اپنی تیسرے شوہر حارون رزا سے جان چھڑا کر سیفور ایمان سے چوتھی شادی کرنے کے چکر میں ہے اس خبر نے رومیسا کی روح تک کو زخمی کر دیا تھا پانچ پڑ سات انچ ہائٹ کے ساتھ ٹینہ بیگم مارڈلز والا فگر رکھتی تھی چھالیس سال کے عمر میں بھی ایک چلتی پھرتی قیامت تھی فیشن میکزین میں ان کی کچھ تصاویر کو بڑے نمائیہ انداز میں شائع کیا تھا جس میں ٹینہ بیگم کی سلیو لیس بلاوس اور شیفون کی ساری میں جسم کی دلکش پیچو غم بلکل نمائیہ تھے پہلے شوہر سے ٹینہ بیگم کی دو بیٹیاں شیری اور رومی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اولاد کے نام پر کوئی اور بچہ پیدا کرنے کی غلطی نہیں کی ان کی بڑی بیٹی شیری او لیولز کے بعد لاغ کی ڈگری لینے ملک سے پائے چلی گئی تھی اور چھوٹی رومیسہ عرف رومی ان کے ساتھ تھی جس کے ساتھ ان کے تعلقات سخت کشیدہ رہتے تھے اس کا اندازہ شیری کو پاکستان سے آنے والی فون کال سے ہوتا رہتا ٹینہ بیگم رومیسہ کو بھی ہائے سٹیڈیز کے لیے باہر بھیجوانا چاہتی تھی اور رومی پاکستان چھوڑنے کے لیے کسی قیمت بر بھی دیار نہیں تھی رات اسی بات پر پھر ماں بیٹی کے درمیان سخت چھگڑا ہوا جس کے نتیجے میں رومی نے ان کا فرانس سے لائے گیا قیمتی ڈینر سیٹ توڑ دیا اور انہوں نے غصے میں رومی کی گاڑی کی چابی چھین لی اس کے بعد جو ہنگاما ہوا وہ بنگلے میں موجود نوکروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنی کانوں سے سنا اور توبہ توبہ کی اس وقت رومی انتہائی مصدرب انداز میں کاؤچ پر لیٹی مختلف زہریلی سوچوں سے نبرت آزما تھی اس کے اندر گویا غصے کی آگ تہک رہی تھی ٹینہ بیگم کے آئے دن کے سکینڈلز اور منفی شہرت سے منفی شہرت سے اپنی کالج پرینٹ کے ساتھ اسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا جو اس کی مدر کے نئے سکینڈل کو مزے سے سرعام ڈسکس کر رہی تھی پچھلے کچھ دنوں سے اس خبر نے اس کا سارا سکون درہم برہم کر رکھا تھا اور اسی وجہ سے وہ ٹینہ بیگم سے لڑنے کے بہانے دونتی آئے روز کی اس خانہ جنگی سے گھر کے ملازم تک بیزار ہو چکے تھے رومی نے کچھ سوچ کر اپنی بڑی بہن سے صاف صاف بات کر لینے کا ارادہ کری لیا سکائپ پر کی جانے والی یہ کال شہری نے تیسری گھینٹی پر ریسیب کر لی وہ اس وقت نیل کو پانیوں کے شہر مینس پہ اپنی کچھ فرینڈز کے ساتھ لندن سے چھوٹیاں گزارنے آئی ہوئی تھی اور اس وقت سامان مارکو اس وقت سان مارکو چوک میں چہل قدمی کری تھی کہاں ہو تم رومی کا لیٹا سپاٹ اور قدر بے رخی لیے ہوئے تھا وہ اپنے سے چار سال بڑی بہن کو یوں مخاطب کرتی جیسے وہ اس سے آٹھ سال چھوٹی اور دونوں میں بے تکلپی نہ ہونے کے برابر تھی شاید اس کی وجہ دونوں کے درمیان موجود ہزاروں میل کا فاصلہ تھا یا پھر شہری کی محتاط طبیعت اور کچھ خودساختہ اصول تھے وہ شروع سے ہی کمگو ریزر اور مضبوط حساب کی حامل اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی جبکہ رومی اس کے بالکل برق سوشل آؤٹسپوکن اور شارٹ ٹیمپرڈ تھی وینس میں آج کل شہری نے مختصرا جواب دیا کیا تم پاکستان آ سکتی ہو کیوں کیا ہوا تم ٹھیک ہو نا شہری پکرمان دوئی اس کے لہجے میں چھپی محبت اور پریشانے کو محسوس کر کے رومی کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گی کچھ بھی تھا وہ اس کی سگی بہنتی دونوں کا خون کا رشتہ تھا رومی کچھ تو بولو سب ٹھیک ہے نا وہ اپنی پرینڈز کے گروپ سے تھوڑا لیدہ ہوئی میں ٹھیک نہیں ہوں رومی کے ضبط کا بیمانہ لبریز ہوا اور وہ بلک بلک کر رونے لگی کیا ہوا مام تو ٹھیک ہے نا وہ بکھلا گی ان کو کیا ہونے دوسروں کی زندگیہ حرام کر کے زیادہ خوش رہتی ہیں رومی ایسا کلیچہ بھیگا ہوا لیکن شکایتوں سے لبریز تھا شہری کو کچھ نہ کچھ ماملے کی سمجھ آگی تھی تمہارا مام کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے اس نے ہزاروں میل کے فاسدے پر اندازہ لگانے کی کوشش کی تم اس بات کو چھوڑو واپس آ سکتی ہو تو آجو ورنہ اس نے ایک افسردہ سانس کھینجتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی ورنہ کیا شہری کو اس کا انداز غیر معمولی محسوس ہوا میں سوسائٹ کرلوں گی رومی نے دو ٹوک انداز پر وہ دم بخود رہ گی اس کا دماغ ماؤف ہو گیا دوسری طرف سے کال کارٹ دی گئی تھی لیکن شہری کا سارا سکون درہم برہم ہو گیا وہ ایک دمی شہر رومان کے حسن سے بیزار ہو گی اور اسے اب ہر حال میں اپنا ٹرپ کینسل کر کے پہلی فلڈ سے پاکستان پہنچنا تھا وہ فیستہ جو وہ کافی عرصے سے نہیں کر پا رہی تھی رومی کے ایک کال نے کروا دیا تھا بلو جینز پر سفید رنگ کا ٹاپ پینے گندے پر اپنا لیپ ٹاپ بیک لٹکائے دوسرے ہاتھ سے بریپ کیس کو خسیڑ دی ہوئی وہ بے نظیر بھوٹو انٹرنیشنل ائرپورٹ سے باہی نکل ہی تھی کہ گھنگور کھٹائیں کھٹائیں موتی نوما بارش کے قطروں کے ساتھ چھم چھم برسنے لگی اس نے ایک لمبا ساس لے کر اپنے وطن کی مٹی کی خوشبو کو اپنے اندر سمیٹا اور دل کے آخری کونے تک سکون اور اتمنان پھیلتا چلا گیا وہ پورے آٹھ سال بعد لندن سے واریٹ لاکی ڈگری کے ساتھ واپس لوٹی تھی کیسے ہو احمد بخش پارکنگ میں کھڑی سیاہ ہونڈا سیوک کی طرف بڑھتی ہوئی وہ اپنا آئیت سے بولی بلکل ٹھیک ہوں بی بی جی احمد بخش کو یقین نہیں آرہا تھا کہ شہری بی بی ابھی تک اس کا نام یاد تھا پنڈی ائرپورٹ سے اس نام آباد ایف سیون سیکٹر تک کے درمیانی فاصلے میں وہ ٹینہ بیگم کے متوقع شدید ردی عمل کے بارے میں سوچتی رہی اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا گاڑی جیسے ہی ٹینہ آؤس کے پورچ میں داخل ہوئی مام کی غصے سے چنگارتی ہوئی آواز نے اس کا استقبال کیا ان کے حضبے معمول رومی کے ساتھ بلند آواز میں کوئی جھگڑا چل رہا تھا وہ دونے ہی غصے میں ایرپورٹ کے ماحول سے بینیاز ہو جاتی اور ان کی عادت شہری کو سخت ناپسند تھی اس نے خوب زدہ انداز سے ڈرائیور کی طرف دیکھا جو لاپروائی سے کان لپیٹے اس کا سامان اتارا تھا اس کے چیرے پر کوئی تاثر نہیں تھا شاید ایسی آوازیں اس کی روٹین کا حصہ بن چکی تھی وہ مرے مرے قدموں سے اندر کی جانی پڑی تم ہی کچھ احساس ہے ماں کس طرح اپنی ہٹیاں کسا کسا کر تم دونوں بینوں کی پرورش کر رہی ہے ٹینہ بیگم کی مشتعل آواز لاؤنڈ کے کھلے دروازے سے ہوتی ہوئی شہری کے سماتوں سے ٹکرائی اور اس کے قدم زمین نے جھکر لیے بیٹیاں یہ آپ کی فرض بنتا ہے آپ کا رومی نے انتہائی بدتمیزی سے جواب دیا یہ فرض تو تمہارے باپ کا تھا جو تمہاری پیدائش پر تین ہرپ تلاک کے بھیج کر چلتا بنا وہ تڑک کر بولی تو بتا دیں ان کا نام اور بتا جا کر گریبان سے پکڑ لیتی انہیں بھی رومی کا لبو لہجہ شہری کے لیے اچھمبے کا باعث بنا وہ تو بچپن میں انتہائی شرمیلی اور سوٹ سپوکن تھی ہاں وہ خبیص دو جیسے پکڑنے دے ایدے کا اپنا گریبان وہ اس دیزائیہ انداز میں گویا ہوئیں تو آپ کو ایسے خبیص انسان سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی رومی کے بدلحاظ لہجہ نے انہیں مزید اشتہال دلایا اب تم مجھے بتاؤ کہ مجھے کس سے شادی کرنی چاہیے تھی اور کس سے نہیں وہ پھر سے بڑک اٹھیں نہیں یہ پرس تو نانو کا بنتا تھا جو انہوں نے بلکل بھی اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دیا رومی نے تلخ جملے پر باہر کھڑی شہری کا جو حال ہوا تھا اس سے دگنی بری حالت ٹینہ بیگم کی ہوئی شرم آنی چاہیے تمہیں اپنی ماں سے ایسی باتیں کرتے ہوئے انہوں نے صد میں بھرے انداز سے اپنی سب سے چھوٹی اولاد کو دیکھا جو اس وقت لاؤنج کی کلاس وال کے پاس رکھے کاؤچ پر بے تکلپی سے نیم دراج جنگم چباری تھی شہری نے ہلکا سا جھجک کر دروازہ کھولا ٹینہ بیگم پینگ کلر کی نائٹی میں بالوں کو رول لگائے انتہائی غیر مناسب حلیے میں لاؤنج میں کھڑی تھی ایک تو وہ انتہا کی حسین تھی اور اوپر سے باقائدگی سے جم اور ایکسرسائز نے ان کے جسم کو انتہائی متناسب شیپ میں رکھا ہوا تھا وہ کئی سے بھی دو جوان بیٹیوں کی مانی لگتی تھی اسلام علیکم شہری کی خوف زدہ آواز پر ٹینہ بیگم پلٹی اور ان کے ساتھ ان کے ہاتھ میں پکڑا کارڈ لیس چھوٹ کر کارپیٹ پر جا گیرا وہ مو کھولے شاک نظروں سے اپنی بڑی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جو بغیر بتائے پاکستان آ چکی تھی جبکہ رومی کا چہرہ سپار تھا وہ بڑے سکون سے چنگم چباری تھی جیسے یہی کام سب سے زیادہ اہم ہو مباری کو کون پورا ہو گیا آپ کی بڑی ساتھزادی بھی پہنچ کی ویلکم شہری رومی نے ماں کو چڑھانے کے لیے زوردار تالی بجائی اور اٹھ کر بیٹھ گی اور مسکرا کر اپنی ماں کا ہراسہ چیرہ دیکھنے لگی جیسے سرکس کا کوئی دلچسپ شو شروع ہونے والا ہو شہری تم یہاں کیسے ٹینہ بیگم ایک دم بکلا گی آئی ایم سوری مام آپ کو رومی کو بہت مسکر رہی تھی میں شہری نے خوبزدہ انداز میں ایسے کا جیسے وہ لندن سے نہیں راول پنڈی سے اٹھ کر اس نام آباد آگی ہو تو بے وکوف لڑکی بتایا کیوں نہیں ان کے لہجے میں جھنجلا ہٹ پیدا ہوئی ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں اس کی آمد پر کتن کوئی خوشی نہ ہوئی ہو الٹا وہ اسے دیکھ کر پریشان ہوگی تھی میں نے رومی کو بتایا تھا رات اس نے سر چھکا کر شنمنکی سے اپنی صفائی دی رومی کا نام سنتے ہی ٹینہ بیگم چھاک کی طرح بیٹھ گئے انہوں نے دانستہ اس بات پر تفسرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا پرنا ایک اور عالمی جنگ کا آغاز ہو جاتا اور ان کے حساب تو آج ویسی تھکے ہوئے تھے اٹھ سوکے کتنی دن کے لیے آئی ہو ان کے اگلے سوال پر وہ سٹ پٹا کی اور خبرا کر رومی کی طرف دیکھا یہ انویسٹیگیشن بعد میں بھی ہو سکتی ہے اپنے ہی گھر میں آئی ہے وہ آپ کا تو بس نہیں چل رہا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ واپس بھیجوا دیں وہ اپنی مخصوص مو پھٹ انداز میں گویا ہوئی ٹینہ بیگم نے جنجلا کر اسے دیکھا جس نے انتہائی بتتمیزی سے ببل کا ایک اور غبارہ بنا کر پیزاؤں میں پھوڑا تھا وہ ایک دم چڑھ گئی جبکہ رومی نے اس دیزائیہ انداز سے ان کے جانی دیکھا اب پتہ چل گیا نا ڈرائیور کہاں گیا تھا خوامخواہ سے لیکچر جھاڑی تھی پچھلے ایک کھینٹے سے وہ ایک ہوش روبہ انگڑائی لے کر کاؤچ سے اٹھی اور شہری سے ملے بغیر اپنے کمرے کی طرح پڑ گی شہری کو ایک دم تھچکہ سا پہنچا اس وقت سے وزول بحث کی اجاری تھی سٹوپیڈ اور یہ نہیں بتایا کہ ڈرائیور تمہیں لینے گیا ہے انہوں نے بھی شکایتوں کی پورٹلی کھولی اٹسو کے مام پلیز بی ریلیکس وہ زبردستی ان کے گلے لگی جبکہ دوسری طرف ہنوز سرد موری تھی اب آئی گئی ہو تو تھوڑا ریسٹ کرو آئی ام گیٹنگ لیٹ مجھے ریڈی ہونا ہے انہوں نے کھڑے کھڑے اپنے بالوں سے رول اتارے کہاں جا رہی ہیں آپ اپنے آفیس جانا ضروری ہے کیا اس نے ہلکا سا جھجک کر پوچھا اور اس کی امید بھری نگاہیں ماں کے چیرے پٹکی ہوئی تھی جو اس وقت خاصی بے چینی کا شکار لگ رہی تھی یہ سوفکورس بیٹا بہریہ والی برانچ میں ورکرز کا کوئی ایشو چل رہے تم سے رات ڈینر میں تفصیلی بات ہوگی وہ رسمی سے انداز میں اس کا دائیا گال ہلکا سا سہلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں ان کے لاؤن سے نکرتے شہری کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا بہت سالوں بعد بھی وہ اپنی ضرورت سے زیادہ حساسیت کو ختم کرنے میں کامیاب نیوئی تھی اس نے بھیگی پلکوں کے ساتھ کھڑیوں کے سلائٹس کھولے اور ٹینہ ہاؤس کا اسٹریلین خاص والا باغیچہ اس کے سامنے تھا رومی کو گارڈننگ کا بے تہاشا شوک تھا اور وہ اکثر مالی کے سر پر سوار رہتی تھی شہری تھکے تھکے انداز میں کاؤچ پر آکر لیٹ کی پاس رکھی سائٹ میز پر ایک فریم میں رومی اور شہری کی اپنی ماں کے ساتھ ایک تصویر تھی جو پچھلے سال ان دونوں کی لندن کی آمد کے موقع پر بنائی کی تھی وہ فریم اٹھا کر غور سے دیکھنے لگی رومیسہ شکلن اور آتن بلکل اپنی ماں ٹینہ بیگم کا پردو تھی انہی کی طرح دراز کچ شہابی رنگت اور براؤن سلکی بالوں کے ساتھ نیلگوں آنکھیں جو بھی ایک دفعہ دیکھ لیتا تو ضرور پلٹ کر دیکھتا ان دونوں کے برک شہری کی آنکھوں کا رنگ ہلکہ سنیری تھا جس پر کسی ٹھیری ہوئی جھیل کا گمہ ہوتا وہ اپنی ماں اور بہن کی طرح بہت خوبصورت نہیں لیکن جازب نظر خدوحال کی حامل تھی رنگت سفید اور بال سنیری مائل پھورے تھے جو اکثر سٹیپ کٹنگ کی صورت میں اس کے کندوں پر بکھرے رہتے اس کی سہر انگیر شخصیت میں ایک محسوس کی جانے والی بینیازی اور بکار تھا شہری میں اپنی نانی ماں پارا بیگم کی طرح ایک گریز تھی اور اس کا نام بھی انہوں نے رکھا تھا وہ علی گڑھ کی پڑی ہوئی ایک محذب اور نفیس خاتون تھی جبکہ رومیسہ کا نام ٹینہ بیگم نے خود لڑ جھگڑ کر رکھا تھا لیکن دونوں کی پرورش بچپن میں نانی کی گوت میں ہی ہوئی تھی اور ان کے مرنے کے بعد ٹینہ بیگم کو احساس ہوا کہ دونوں بیٹیوں کے مزاد میں زمین و آسمان کا پرک تھا اور یہ ماں پارا بیگم کا ہی حوصلہ تھا جو رومی جیسی زیدی لڑکی کو سنبھالے رکھتی تھی وہ کاؤچ پر لیٹی قدر فاستے پر رکھے ایکوئریم میں گولڈ فش کو تیٹھتے ہوئے دیکھنے لگی اجانک اس کے بالکل پاس رکھے کارڈ لیس فون کی گھینٹی بجی اور اس نے بادل لا خواستہ کال اٹینڈ کی اس کا دل اس وقت اس قدر بوجل تھا کہ وہ کسی سے بھی بات کرنے کی نیکی حمد نہیں کر پاری تھی ہیلو انتہائی بیزار لیٹے میں گویا ہوئی شہرزاد ریسیور کے اندر سے نکلنے والی سرگوشی سن کر وہ یک دم نرم گداس کاؤچ سے ایسے اچھلی جیسے زوردار کرنٹ لگاؤ اسے پورے بنگلے کی چھات اپنے سر پر گرتی ہوئی محسوسی بیلکم بیک مردانہ وجاہت سے بھرپور اس آوات نے اس کا سارا سکون تہس نیس کر دیا آپ کون اس کی آواز ہلکی سی لڑکڑائی پوری دنیا میں صرف ایک میں ہی تو ہوں جو تمہیں شہری نے تمہارے اصل نام شہرزاد سے پکارتا تھا بھول گئی کیا اس کی سہر پھونکتی آواز سن کر شہری کا ریسیور پر جمع ہاتھ ہلکا سا کام پھٹھا آپ ہیں کون اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے دانستہ بے نیاز لہجے میں پوچھا جیسے اسے بلکل نہ جانتی ہو تمہارا ہمزاد اس کا لہجہ دل چرانے والوں جیسا تھا شہرزاد سنو گی اچھا کیا تم واپس آگیں انسان کب تک اپنی بنیادوں سے دھور پاک سکتا ہے اس نے بے تکلفی سے ایسے تفسرہ کیا جیسے دونوں کے درمیان خاصے گہرے مراسم رہوں کون ہے آپ اس نے اس دفعہ اپنا لہجہ دانستہ سخت کیا بتایا نا تمہارا ہمزاد وہ ابھی بھی غیر سنجیتا تھا وہ اس کو دیکھے بغیر بھی سمجھ سکتی تھی کہ اس کے لبوں پر کوئی شرارتی مسکراہت ہوگی کس نے بتایا آپ کو میرے آنے کا وہ ہلکی سی جنجلاہت کا شکار ہوئی میرے دل نے وہ شرارت سے کہکہ لگا کر ہنسا اور شہرزاد کو خوفزدہ کر گیا اسی آواز سے ڈر کر تو وہ یہاں سے بھاگی تھی شہرزاد نے گھبرا کر کال کاٹ دی اور بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ دیا اسے لگ رہا تھا جیسے دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا اس نے پورے آٹھ سال کے بعد یہ آواز سنی تھی وہ آج بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا وہ اس سے محبت نہیں عشق کا دعویٰ کرتا تھا جس کے معنی خیت چملے چین چھراتا لے جا اور وقت بے وقت رانگ نمبر سے آنے والی کالت نے اسے پریشان کر رکھا تھا تب ہی ٹینہ بیگم کے ایک دفعہ کہنے پر ہی وہ لندن آنے کے لئے تیار ہو گی تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس سہر انگیز آواز کا جادوس پر نہ چل جائیں لیکن لندن آنے کے صرف آٹھ دن بعد ہی شہرزاد کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ بھی اس اندے کے انجان شخص کی محبت میں کر افتار ہو چکی ہے جو اس کا ہمزاد ہونے کا دعویٰ کرتا تھا مگر اس کے پاس اس سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا آنے والے دنوں میں وہ اپنی سٹڈیز میں مکن ہو گی تھی لیکن ٹین ایٹ کے اس محبت کی قصق کبھی نہ کبھی اسے بے چین ضرور کرتی تھی اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پاکستان آنے کے بعد وہ سب سے پیڑی کال اسی شخص کی اٹینٹ کرے گی جس سے خوبزدہ ہو کر وہ یہاں سے بھاگی تھی موسیقی موسیقی